موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ کا ہمارے کاریکم صلاح مشورہ میں ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم آپ کو رو برو کرائیں گے دیش کی پردیش کی جانبانی ہستی سے اور کریں گے ان سے صلاح مشورہ موسیقی آج کے ہمارے میمان ہیں ارنیشوار سنگ جی جو بابا ساپ کے نام سے جانے جاتے ہیں بابا ساپ پور ادھیاکش رہے ہیں آواز سنگ میں بابا ساپ پور ادھیاکش رہے ہیں جلہ کرکٹ ایسیشن کے اور اس کے علاوہ بہت سی انہوں نے سنستاؤں میں ان کا اپنا یوگدان رہا ہے اور خاص طور پہ بھی ریسنٹلی انہوں نے بھوچپر کلب کو جو نیا ایک جانب ہو کی ہے وہ سب جانتے ہیں اس کو دوسرے ہمارے میمان ہیں اوانیش سکسینہ جی اوانیش سکسینہ جی بیڈی اے کے چیف آرکیٹیکٹ رہے ہیں ان کے کارکال میں بہت ساری ایسی یوجنا تھی جنہوں نے پونڈ ہوئی اور جو تو آج ایک سکسس موڈل بنی ہے بھوپال کے لئے اوانیش جی نوشکار بابا ساپ بہت بہت نوشکار آپ کا اوانیش جی شروعات آپ سے کرتے ہیں آپ ہم نے سینئر بھی ہیں آپ نے بیڈیے کی بھی کمان سمالی بطور چیف نیو ہے آپ اربان پلانر بھی ہیں بابا ساپ آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے آپ کھیل پریمی بھی ہیں اور آپ نے بھوچپور کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا یہ سب ہی جانتے ہیں ہم لوگا ہی بہت پرانا ساتھ تو آبنی جی آپ جو اربان پلانر ہیں باتور ارکیٹک ایک اہم بھومی کا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے TNCP کی ٹاؤن ڈ کنٹری پلاننگ اور اگر ماسٹر پلان نہیں ہے تو ٹاؤن ڈ کنٹری پلاننگ کی اپنی کیا بھونی کا رہ جاتی ہے اب ماسٹر پلاننگ کا مول اددشی یہ ہی ہے کہ ہمارے شہر کا وکاس کیسے ہوگا تو ایک اور اس کو بنانے کی ایک اہم ذمہ داری شاش کی بھواگ نکر تسا گرام نیویش کو دی گئی ہے اس لئے ان کا دائتو ہے کہ اس پرکریہ کو جلد سے جلد پورا کرتے ہوئے ایک وکاس کی پرکریہ کو کس طرح سے کرنا چاہیے اس کو پورا کریں انہوں نے ابنی جی نے بتایا کتنا ضروری ہے کتنا اہم ہے آپ بھی سبھی محکمے میں اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں سبھی سے آپ صلاح کرتے رہتے ہیں ساماج سے بھی ہیں آپ کا کیا سوچنا ہے سر کہ اس کی ڈیلے جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا کھامیادہ ہمیں بھوگتنا پڑے بہت گمبھیر پرنام ہوں گے مطلب ہم تو کئی شہر ایسے دیکھ رہے ہیں جو ختم کی ستھی میں ہیں دنیا میں بھارت میں بھی کچھ شہر ایسے ہیں جو رہنے لائک نہیں لہ گئے لوگ ایسا خود کہنے لگے اب میں آپ کو اگر آدیکال سے بات کروں تو ہمیں اپنے پرانے گرنتوں میں بھی نگر نویش کا ملتا ہے اور اندپرست اس کا ایک بہت بڑا ورنن سب نے پڑھا ہوگا اور مدی پردیش جب بنا انیس سو چھپن میں تو یہ سینٹرل پروونسز سے کٹ کے یہاں آیا ہماری راجدھانی ناکپور سے بھوپال جبلپور ایسا تیہ ہونا تھا پھر بھوپال فائنل ہوئی اور راجدھانی پریوجنا چھتر ایک ڈیکلیئر ہوا جو روشنپورا ناکے سے لے کے اس سمیں ای فائیو تک تھا جس میں ٹی ٹی نگر ساو ٹی ٹی نگر نوٹ ٹی ٹی نگر بارہ سو پچاس چودہ سو چو سٹھ ای وان ای ٹو ای ٹری ای فور ای فائی اس طرح کے جو جو اس سمیں کی اپیوک کی چیزیں ان کو سمجھ میں آئی کہ ہمیں دفتر بنانے ہوں گے ہمارے کرمچاری ہوں گے ان کو رکھنا ہوگا ہمارے عدیکاری ہوں گے ہمارے نیتہ ہوں گے ان کو رکھنا ہوگا پھر ہمارا پرائیوٹ سیکٹر ہوگا ان کو رکھنا ہوگا تو سب ملا کے کون کہاں کیسے رہے گا اس کے لیے ہمیں اسپطال لگیں گے کھیل میدان لگیں گے سکول لگیں گے کالیج لگیں گے وشویدیالے لگیں گے تو راجدھانی پریوجنا ویبھاگ نے اپنا یہ سیٹ کیا اس کے بعد بھوپال کے علاوہ بھارت میں چندگڑ موڈل ایک بہت پاپیلر ہوا اور ہمارے کچھ سینئر آفسرز تھے جو اس سے کافی پرہاویت بھی تھے اور ان لوگوں نے چندگڑ کا دورہ بھی کیا اور اس کے بعد نائنٹین سیونٹی تھری میں اگر تتھا گرام نویش ردینیم آیا اور ڈیولپمنٹ آثورٹیز بھی سبسکمنٹلی بنی اور ڈیولپمنٹ آثورٹیز کا جیسے بیڈیے ہے ایسے آئیڈیے ہے ایسے بہت ساری ہیں انڈیولپمنٹ آثورٹیز کا ایک اددیش ہے جو یہ مجھ سے بہتر بتا پائیں گے جیسے سر انہوں نے بتایا ہے کہ آدھیکال سے ہی نقشہ پلاننگ چل رہا ہے اس کا بہت بڑا اگزام پال ہے بہت بڑی چٹان پر انہوں نے پہلے سے پلاننگ کر رہا ہے کہ مندر کہا تھا وہ کہاں رہے گا ندی کہاں رہے گی بہت ساری بات ہیں سر آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں اس بات کو اس بات کو آپ کے سے سیکنڈ کر کے آپ آگے لے جائیں گے کہ ماسٹر پلان سے آج ہمیں نہ ہونے سے ہمیں کیا خامیازہ اگر آپ پن پوائنٹ کرنا چاہیں تو دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں کانون کی اور نیموں کی تو کام کر رہی ہیں جیسے کی ٹاؤنل پانی کا کام ہے ماسٹران بنا دینا ایکٹ میں لکھ دیا پرادرکان اس کو امپلیمنٹ کرے گا نگر نگم اس میں سوکریتے پردان کرے گا ہاؤسٹرین بورڈ اپنے حساب سے کام کرتا رہے گا تو اس میں ہو کیا رہا ہے ملٹیپل ایجنسی سے کارن امپلیمنٹ سہی طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے باقی سٹیٹس کا میں نے کافی سٹیڈی کری تو جسے ہم گجرات کو کافی ایڈوانس مانتے ہیں تو گجرات میں جو بھی اتھارٹیز ہیں دے ہیں فل پاور ماتسٹر پانی بھی وہی بنائیں گی اور ٹاؤن پانی کی جو پرمیشنز جو ہیں وہ بھی وہی دیں گی اور بیلڈنگ پرمیشن وہی دیں گی یہ کیسے سمبھو کر رہا انہوں نے انہوں نے شہر کو تین الگ لگ بھاگویں باٹ دیا جیسے ایک سنٹرل کور ایریا ہے وہ نگر نگم کے بھروسے ہے تو نگر نگم سارا کام وہاں نگر نگم کرے گا اس کے بعد جو ایریا انڈر ڈیولوپنٹ ہے وہ ڈیولوپنٹ آتھارٹی کا ہے وہ جیتیو نئے اسکیم آنی ہے ٹاؤن ڈیولوپنٹ اسکیم سانی وہ سب آتھارٹی کرے گی اور اس کے باہر کا جو ایریا ہے وہ ٹاؤن پانیگ کرے گا ہمارے کیا ہو رہا ہے کیونکہ ٹاؤن پانیگ کا کام نیویش چھتر کے انتر سیمیت کر دیا گیا تو نیویش چھتر کے باہر کا ایریا فری ہو گیا اور وہ کس کے پاس گیا وہ گیا ایز ڈیم کے پاس اس کو پرمیشن وہاں سے دیں گے یہ ابھیمت دے دیں گے پرمیشن دی جا سکتی ہے کیونکہ دیا سکتی ہے تو ایک پرکار سے دیکھا جائے تو کیول جو ٹاؤن پانیگ کا کام جس کو مدی پردیش پورا سامالنا تھا نام ہے مدی پردیش ٹاؤن اس کے ساتھ ہی ہمارے ہاں جو ریجنل پلان بنتا تھا وہ ایک بار کبھی بناتا اس کا کبھی ویچاری نہیں کیا گیا تو اس کا راند ہماری جو پلان کی جو گلتیاں ہیں وہ دوراتی چلی جا رہی ہیں کیونکہ ایک کی طریقہ پروسیدر بنانے میں کرا جا رہا ہے ایمپلیمنٹ ایجنسی کوئی اور کرے گی اس کو پتے نہیں ہیں کیا بنے گا بکاوز ہم لوگ پرادی کرنے اس جو محاستر بنانے اس کو کوئی پارٹی نہیں ہو ان کو پتا نہیں کیا بننے والا ہے چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ بھوپال پہ ہی لاغو نہیں ہو رہی وہ تو پورا مدبردش پہ ہی لاغو ہو رہی ہے کیونکہ اندوار میں بھی مانسٹر پلانٹ وہی چیز ہے تو اسی لئے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو دیلیمیٹ ہوا رہا ہے وہ پیس میل ڈیلیمیٹ ہوا رہا ہے ٹکڑے 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 ڈیلیمیٹ ہوا رہا ہے ایک جو بڑا حصہ آنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے تو جیسا کہ بابا سامنے کا ہے کہ مانسٹر پلانٹ تو آوشک تو بہت ہے دیکھیں مانسٹر پلانٹ کے بیننہ جو سب سے بڑی پرالم ہو رہی ہے وہ پرالم ہو رہی ہے ٹرافک کی کیونکہ ہمارے ٹرافک انجنیرنگ نام کی چیز تو ہی نہیں پل بن جا رہا ہے پل کا کنیکشن کیسے ہوگا کون سا پل کہاں اتر رہا ہے اس کے کنیکٹیویٹی پرابر ہو رہے گی نویر اس پر کوئی بیچار نہیں کرتا ایک توری ایڈ ڈھاک روپ میں کوئی بھی ٹرافک کا سولیشن آ جاتا ہے اس پر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ سب سے بڑی ایک پرالم آنے والی ہے ہمارے پاس ایک ہی روٹ کے اوپر روٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو وہ چیزوں کے لئے مسٹران بہت ضروری ہے اور جب تک ہم مسٹران لے کے آتے ہیں تب تک جو سوچتے کہ یہاں سے بند سکتا روٹ وہاں تک ڈیویرمنٹ ہو جاتا ہے جب تک کچھ پرانا ڈیویرمنٹ کو ڈیویرمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ہر ڈیویرمنٹ سے بابا سابی سے سیمت ہوں ابھی آپ نے دو شہروں کی بات کری تو ہمارے دونوں شہر ہم لوگوں کو بلکل عزیز ہیں بھوپال بھی اندور بھی اور دونوں شہروں میں دیکھیں آپ بھوپال میں پنچانوے میں وکاس یوجنہ آئی اس کے بعد آئی نہیں اور اندور میں دو وکاس یوجنہ آئے آ گئیں تو آپ اندور کے روڈ نیٹورک میں صدھار دیکھئے اندور کو آپ دیکھئے کیسے آرونڈ ڈیویرمنٹ کے کئی یوجنہوں میں پرائزز مل رہے ہیں اور بھوپال جو ساٹھ کے دشک سے لے کے نبے کے دشک تک اندور سے کہیں آگے دکھتا دھارونڈ ڈیویرمنٹ میں وہ پچھڑتا دکھ رہا ہے ایک ہی کارن ہے وکاس یوجنہ کا نہ آنا پلان مست پریسیڈ ڈیویرمنٹ تو جیسے آپ نے بتایا کہ سابڈ ڈیویرمنٹ ہوتے جا رہا ہے اب ہم میٹرو پہ بھی بھی آتے جا رہا ہے فلائیوورز بھی بنتے جا رہا ہے لنک روڈ بھی بنتے جا رہے ہیں لیکن یہ جب تک پروپر پلاننگ نہیں ہوگی تب تک ان چیزوں کا یوزیس کیسے ہو پائیں گے کیا سوچنا آپ لوگ ہوگا اب جیسے ایک ہمارے بڑا اچھا بریج بنا باوڑیا کلا میں جو کہ ہاشنگواز روڈ کو جوڑتا ہے پان تو اس بریج کے کرنے سے سولیشن کیا ملا ہمیں ہم نے جو مسروت کے اس پر کا ٹرافک تھا اس کو لوڈ کو لاکے ہم نے ہاشنگواز روڈ پر چھوڑ دیا without controlling it اگر اسی بریج کو تھوڑا سا اور موڈیفائی کرتے ہوئے آپ سیدھے نکال کے روڈ پار کر کے روڈ پار کر کے روڈ پار اس کو موڑ دیتے تو جو چیزیں ہو رہی ہیں ٹرافک انجنیرنگ کو چھوڑ کے ہو رہی ہیں اگر اسی بریج کو چیزیں ہو رہی ہیں اگر اسی بریج کو پار کرنا ہے ہمیں کسی طریقے سے تو ان چیزوں کے اوپر دھیان دینا بہت ضروری ہے موسیقی 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 اگر آپ پور دشا میں چلیں تو وہاں پہ بھی بستی بست چکی ہے شاید اگر آپ وہاں سے لے جا کے انہوں نے فلائیور کو کنٹینیو کر دیا ہوتا چیزوں پہ جلدی اگر دھیان نہیں دیا اور یوجنا آپ نے نہیں بنائی اور اس کے حساب سے کام نہیں کیا تو کر ہی نہیں پائیں گے ابھی تو اپن بات کر رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں پھر ایک ستھی ایسی آجائے گی کہ اپن کو گھر اجادنے پڑیں گے لوگوں کو بدخل کرنا پڑے سر یہ مینٹ کا بھی اپن اکثر کٹنگ آتی ہے مینٹ بھی اپنے کوئی سوزا ہو جاتی ہے سالہ دیتی ہے تو وہ کیا وہ بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہو پاتا ہے یہ تو ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر اس طرح کے پروجیکٹ کچھ کبھی کسی نیتا کے یا کبھی کسی پرشاسنک عدیکاری کے دواوں میں پس کرنا ہے کرنا ہے میں ہو جاتے ہیں تھوڑا سا اس کو اور ایفرٹ لے کے جیسے مینٹ جیسی ایجنسیز اور بہت آج تو ورلڈ کمپیوٹر پہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کنسلٹنٹ صحیح رکھئے اور کام کریے تو بہت فیچورسٹک ہوگا سر ماشٹر پلان کا دو بار ڈرافٹ آیا ہے دو ہزار پانچ کے بعد سے اس کے بعد اس میں جو روٹین میں ان کا رہتا ہے آپتیاں بھی درز ہوتی ہیں تو آپ لوگوں نے آپ لوگ اتنے جاگروگ ہیں آپ لوگوں نے دیکھا سر کس طرح کی آپتیاں آتی ہیں اور کتنی جنیون رہتی ہیں جو سرکار کو امپلیمنٹ کی جانی چاہیے تھے نہ کیول دیکھا آپتیاں کی بھی اور ایسے والیومز میں کی دیکھیں دو طرح کی آپتی ہوتی ہے ایک ویکتیگت ہوتی ہے ایک نیتیگت ہوتی ہے تو ہم لوگ زیادہ تر جن معاملوں میں بولتے ہیں وہ نیتیگت ہوتے ہیں وہ ویکتیگت نہیں ہوتے وہ شہر کے وکاس سے جڑے یا اب مان لیجئے کھیل کھیل میدان کی اگر ہمیں وہاں کمی دیکھ رہی ہے یا ہیلتھ کا کوئی آپ نے وہ انفرسٹرکچر کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی تو اس طرح کی چیزوں کو بھی ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں روڈ نیٹورک بریجز جن کی یہ بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس اس کے علاوہ جو آج انہوں نے ابھی شروع میں ایک بات بولی تھی جو سب سے بڑی سمسیاں اگدم تیزی سے بڑھ گئی ہے بھوپال شہر میں خاص کر وہ ٹرافک کی ہے اس کا مکہ کارن ہے کہ افورڈیبیلٹی بڑھ گئی ہے ٹو ویلر اور فور ویلر پرچیس کرنے کی تو جب افورڈیبیلٹی بڑھ گئی ہے تو وہی جو آپ نے پلان کیا تھا نائنٹی فائیو میں کیسے آج اس کو لوڈ کو لے پائے گا سیویج لائن تک آپ کو موٹی کرنی پڑتی ہے کچھ سمیہ کے بعد اور ویوستھائیں بنانی پڑتی ہیں تو ٹرافک آج بہت بڑی سمسیاں ہے اور دوسرا ہے جو کمرشلائزیشن ہو رہا ہے کچھ نیڈز ایسی آگئی ہیں کچھ چیزیں ایسی کھل رہی ہیں جو کھلیں گی یہ اگر آپ لندن وغیرہ میں جا کے دیکھیں گے تو ستر استی سال پہلے ہو چکا ہے بمبئی میں جا کے دیکھیں گے تو پچاس سال پہلے ہو چکا ہے دلی میں دیکھیں گے تو بیس سال پہلے ہو چکا ہے تو دیکھ کے بھی اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو پھر تو ہم غلط ہیں سر ایک موٹا موٹا جیسے آپ لوگ بھی پلاننگ کرتے ہیں آپ تو شروع سے کرنا ہے بڈیے کی بھی آپ نے پلاننگ کی کئی آپ کی کالونی بنی ہے ساکیت بنی تھی تو ہر جگہ کی کالونی میں کھینے کھل میدان ہوا کرتا تھا اب آج کی تاریخ میں کھل میدان جسی نہیں نہیں کھل میدان جسی نہیں کھل میدان جسی تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے تو اسے بھی کیا ماسٹر پلان کا دیکھیں یہ ماسٹر پلان کے اندر لینڈیزیں فکس کیے جاتے ہیں اب جو لینڈ ہوتی وہ پرائیوٹ لینڈ ہوتی ہے کہ کہیں پر بھی اب انفرسٹرکچر نیابرہوٹ کے پہلے کنسپ چلتا تھا اب نیابرہوٹ کا کنسپ ختم ہو گیا اب تو یہ ہوگا ہے کہ سارا ریزیڈنشل ہو جائے تو اب کیا ہوگا ہے کہ جو گرین جس کی چھوڑ تو وہاں پر پلیکارن تو وہ پریشان کے ساتھ میری لینڈ گرین ہوگی میں تو بیکار ہو گیا پورا اس کو دیکھتے ہوئے ایک چیز تو کری پچھلے جو دو تین سال میں ہوا کہ ایک ٹاؤن ڈیولپنٹ اسکیم کا کنسپٹ آیا ہے یہاں پر لینڈ پولنگ کا تو اس لینڈ پولنگ میں کیا ہو گیا ہے کہ جو بھی لینڈ آنا رہا ہے اس کی جب جمین لی جاتی ہے اسے پانچ پرسنٹ اپن ایریا چھوڑا جاتا ہے اس سے اب یہ ہو گیا ہے کہ ابھی جو اسکیم بنی ہے تو کم سے کم کچھ بڑے بڑے پہچے آ رہے ہیں گرین کے جو کی آگے چل کے کھیل میدان کی روپ میں اپیوک ہوں گے اور ایک بہت اچھا کیمپس ڈیولپنٹ ہوگا لوگوں کے جو انڈیویل پولٹس سے مہا پر ان کو پانچ پرسنٹ چھوڑنا ہے اپنا لوکل کمیونٹی اوپن اور ایک ٹوٹل جس کا ایریا اسکیم کے ایریا اوپن آیا ہے بڑا لارج اسکیم اوپن آیا آئے گا تو اس کے قرانے کافی کچھ ریلیف ہمیں ملے گا گرین بڑے چنکس ملیں گے اس کے آنگا یہ جو ویلیشن ہوتا تھا بیلڈنگ کنسٹرکشن میں پہلے جب میں ٹین پرسنٹ کی کمپوانڈنگ ہوتی تھی اب انہوں نے ٹھرٹی پرسنٹ کر دی ٹھرٹی پرسنٹ کر دی تھی مطلب یہ ہوا کہ اس بیلڈنگ کے جو نمبر صاحب اوپنٹسوں میں جاہدہ ہو جائیں گے اکر ٹھرٹی پرسنٹ ہو جاتی تو تو ڈیڈنسیفیکیشن کی بات کر رہے تو وہ تو ہو ہی نہیں پا ہے کیونکہ ایک ہی بیلڈنگ میں بہت سارا ایک ہی جگہ میں وہ جگہ ڈینس ہوتی چلی جائے گی تو وہ اس سے آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں کہ جو جو کمپوانڈنگ کے لئے جیسے میں نے کہا لینڈ ویلی بھرتی چلی جا رہی ہے آپ کنسٹرکشن کے لئے کم کرتے چلے جا رہے اب میرے گھر میں میرا بیٹا ہو گیا میرے سکشم نہیں ہوں کہ بڑا پلوٹ لے سکتا ہوں تو میں کہاں لے کے جاؤں گا اس کو مجھے اپنے گھر میں اس کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا آپ نے نیام کو بڑا رسٹرک کر دیا لینڈ ایسی تھی اس پہ زیادہ بن سکتا تھا آپ نے شروع میں کہا کہ آپ کم بناو اب اس کے اوشکتے اس نے زیادہ بنا لیا آپ کے لئے کمپوانڈنگ کر دوں گا پس کمپوانڈنگ کرنے سے پرولم یہ آرہی ہے کہ پاپولیشن ہاں بڑھ رہی ہے پہ انفرسٹرکچر وہی پرانہ ہے سروسز جو سروسز کا انفرسٹرکچر ہے جو وارٹ سپلائی ہے روڈ کی چوڑائی وہی ہے اگر آپ پہلے سے بتا دیں گے کہ اس پلوٹ پہ اتنا بنا سکتے ہیں یہاں کی ڈینسیٹی اتنی زیادہ ہوگی تو ہمارے انفرسٹرکچر اس طرح سے ڈیل اپ ہوگا سر ابھی پیشلی پوائن پہ پونہ گھنات پی کرن کی آپ بات کر رہے تھے ری ڈینسیفیکیشن کی ری ڈینسیفیکیشن اور کمپاؤنڈنگ الگ چیز ہیں پونہ گھنات پی کرن پورے ایک چھتر کا ہوتا ہے مان لیجے ساٹھ سال پہلے آپ نے وکاس کیا آپ کی جو ریکوائرمنٹس تھی اس حساب سے آپ نے کر لیا جیسا انہوں نے کہا لو ڈینسیٹی میں آپ نے یا میڈیم ڈینسیٹی میں اربن ڈیولپمنٹ کر دیا اب اسی جگہ آپ جیسے ساوٹ ٹیٹی نگر دیکھ لیں جہاں ابھی نائے یو جنائے لارہی ہے سمارٹ سیٹی کے نام سے اس کی پونہ گھنات پی کرن یو جنہ پچاسی میں بن چکی ہے انیس سو پچاسی میں آواز نیتی میں پونہ گھنات پی کرن یو جنہ بن چکی پھر وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی پھر وہ لیٹر سبسیکوینٹلی ری ڈینسیفیکیشن اس کا اب ہو رہا ہے سمارٹ سیٹی کے نام سے تو وہ بیسیکلی ڈینسیٹی ہی بڑھ رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا لیکن اس میں روڈ وائٹننگ کر رہے ہیں سروسز بڑھا رہے ہیں تو آپ کا وہ سکسیسفل وہ ہوگا کمپاؤنڈنگ کی جہاں تک بات ہے انہوں نے صحیح کاران بتایا آپ نے کیا بھپال میں جو نومز رکھے تھے وہ بہت ہی کم ایف ای آر کے رکھے تھے دیکھیں بھپال میں کیا ہے بہت نیسارگیک ایڈوانٹیج ہے کہ یہاں پہ چودہ وارٹر باڈیز ہیں پلاننگ ایڈیا میں تو اتنا ایڈیا تو آپ کا بیلڈیبل ہے ہی نہیں پلس اس کے اراؤنڈ گرین بیلٹ ہے بڑے طلاب کے اراؤنڈ پچاس میٹر کا اور باقی طلابوں کے اراؤنڈ تھرٹی تھری میٹرز کا تو وہ بھی بیلڈیبل ایڈیا نہیں ہے تو آپ کے پاس بہت سارا اوپن ایڈیا آلریڈی ہے آلریڈی آپ بہت لیس دینسٹی پہ کام کر رہے ہیں اور اگر آپ ڈینسٹی نہیں بڑھائیں گے تو پرانے کونسپٹ کے حساب سے جرور لگتا ہے کہ اچھا ہے گھر 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 رہیں گے آئی رائز نہیں بنے گی وہ بنے گی لیکن پھر آپ یا تو کھیتی کی جمین میں گھسیں گے یا جنگل میں گھسیں گے کیونکہ وہی دو ہیں آپ کی پریفری میں سر میرا ایک ذہن میں ایک پریشنہ آرہا ہے آپ جونوں کے اس سے کہ اب ہم نے جیسے آپ نے بات کی رو ہاؤسنگ کی بات کی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اب ہم جو آنے والا جو شہر ہے آنے والا جو وکاس ہونے والا ہے اس پہ ہم امپلیمنٹ کریں ہم نے آپ اپتی لگائیں جس آپ نے آپ اپتی کیسے لگاتے ہیں ہم لوگ اس طرح آپ اپتی لگاتے ہیں ابھی جو پرچھنے ماسٹر پرانے میں لگایا تھا انہوں نے کہا چھوٹا سا پلوٹ ہے آگے سے تین میٹر پیچھے سے دیل میٹر چھوڑ دو اب ساڑھے چار میٹر ڈیف تو یہ چلی گئی بنا لے گے بچھا دو میٹر اب آدمی دو میٹر بھائی سات میٹر میں کیا مکان بنا لے گا تو نیچرلی ہیس تو کور دیل ایکسٹر لینڈ بولنا نہیں چاہیے پر اپنی نیتی تھوڑی سی واپٹ ہے اس میں صدار کیا ہو شکتا ہے تو ہم کئی بار کہے چکے اس پرشن کو اٹھا چکے ہیں ہو سکتا ہے وہ میری لیے ضروری نہیں ہو میرے کسی کام کا نہیں ہو وہ چھوٹا سا بول لیکن جو چھوٹے ہاؤسنگ والے ہیں جو ایویس ہاؤسنگ والے ہیں وہ کیوں نہیں بڑھے گا آپ کیوں نہیں سوچ رہے آپ کا عادمیں آگے پڑھے گا تو سر ابھی اس کے بات بہت ساری باتیں کرنی ہیں یہاں ایک ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بری بہت ساری باتیں کرنی ہیں بہت ساری باتیں کرنی ہیں بہت ساری باتیں کرنی ہیں موسیقی موسیقی یہ کون ہستا ہے بھولوں میں چھکن کر پہار بے جین ہے کس کی دن پر یہ کون ہستا ہے بھولوں میں چھکن کر پہار بے جین ہے کس کی دن پر کہیں ہم جت کہیں وہ جت جتے ہاتھ جمیر سہانا سفر اور یہ موسم ہمیں ہمیں ڈر ہے ہم ہو نہ جائے کہیں سہانا سفر اور یہ موسم ہمیں موسیقی یہ گوری نگیوں کا چلنا حسل کر پہ جہ سے یہ لڑ چلے نکی سے مل کر موسیقی 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 میں ان کی بات سے پورنتہ سہمت ہوں سر ایک اور اپنے بات کر رہے تھے بھومی وکاس آدینیم کی آدینیم نہیں ہے وہ بھومی وکاس نیم ہے اور آدینیم کے انترکت بنتے ہیں اگر ہم وکاس یو جنہ کو دیکھیں تو اس پر دھارہ سترہ میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ورد صوروپ میں ہے یہ ڈیٹیل پلان نہیں ہے یہ ورد صوروپ میں ہے ہمارے کیا ہو گیا ہے کہ جو ماسٹر میں بننے کا زونر میں بننے تھے اور اس کے قررن کیا ہو گیا ہے کہ ماسٹر میں ناپ ناپ کی ہمارے کام ہونے لگا اب جیسے ایک خسرے کا چھوٹا سے حصہ اگر ریزیڈنشل ہے اور ایک حصہ اگری کلچر ہے اس کو کیا مانیں گے اس کو اتی سی پرمیشن دیں گے کیا تو یہاں بڑی بڑی کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں ایسا ہے اپنے کئی جگہ کئی جگہ تو ہے کیونکہ لائن لگا دی جاتی ہمارے ہاتھ ان کی جو لینڈیوز کی لائن ہوتی ہے وہ خسرہ لائن سے مائچ نہیں کرتی ان کی لائنز تو سٹریٹ لائنز ہوتی ہیں خسرہ تو تیڑا آڑا ہوتا ہے تو بہت مشکل کام ہے اس کارن بہت سے پرولم ہوتا ہے کتنا قسم ہونا چاہیے تو اس میں میرا حدثہ سمپل سا ہونا چاہیے کہ اگر 50% سے زیادہ جیسی ایوز میں آرہا وہ لینڈیوز خسرہ کو مانا جائے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں تو اس طرح کو کنٹرول کرنے کے لئے بھومیوکاس نیم بنتے ہیں بند ہمارا ایک اور دور بھاگیا ہے کہ ہمارا جو ماسٹر پران اس کے اندر بھی نیم بنا دی جاتے ہیں اور لگ دیا جاتا ہے کہ بھومیوکاس نیم اگر اس میں نیم لکھیں تو بھومیوکاس نیم نہیں مانا جائے گا وہاں پر تب کانفیٹ پیدا ہوتا ہے کئی بار بھومیوکاس نیم میں سہولیتی دی جاتی ہیں جیسے بھومیوکاس نیم میں لکھا ہے کہ دو سو پچیس بار میٹر تک بھومیوکاس نیم کو روح ہوسی میں مانا جائے گا بند ہمارا کیوں کہ نہیں لکھا ہے جیسے بھومیوکاس نیم میں لکھا ہونے کے باوزود کوئی اپیوک کا نہیں ہے وہاں پرانا ہے تو اسے پرانا نام ہے اب یہاں اپگریڈ ہو گیا ہے بھومیوکاس نیم تو ایسا پرویجن بھی آنا چاہیے کہ جہاں اگر اپگریڈ ہو گیا ہے تو بھومیوکاس نیم بھی مانا جا سکتا ہے گوورن کرنے کی ایکی بھاگ ہے اب جیسے میں نے باقی سٹس کا ادھیان کرا تو وہاں پر ماسٹر بران میں کوئی وکاس نیم میں نہیں ہوتے کہ وہاں ایک نیم بنتا ہے وہ نیم الگ رہتے ہیں سارے سیٹی پر سارے لاغو ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کہیں سے سیکھنا بھی ہیں سمجھنا ہے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے سے سہولیتیں بڑھیں گی ہمارے بھی یو جنہ کے اندر ہمارا تو کنسان پلان ہے میٹرو بھی پلان ہو تو صحیح جگے پلان ہو میٹرو سٹیشنز پلان ہو تو صحیح جگے پلان ہو ان کے آس پاس کیا ایکٹیویٹی آنی ہے وہ صحیح پلان ہو ان کے آس پاس کیا ڈنسٹیز آنی ہے وہ صحیح پلان ہو ابھی جو دکھ رہا ہے ابھی تھوڑا سا ایسا لگتا ہے میں نے ابھی ویشواج جی کا انٹرویو لیا میں نے بھی ان سے پوچھا تھا میں نے کہا سب کتنا سکسس ہونے والا تو میں نے ان سے یہی نویجن کیا تھا کہ سب اگر یہ سیہور یا اس کے آس پاس سے کہیں سے آگے سے چل کے اور مڈی دی پا بڑھ لگنش تک جاتے ہیں تو بڑا سکسسفل موڈل ہو سکتا ہے ان جائے گی جائے گی جائے گی یہ ایک پروسیس ہے کیونکہ جیسے ابھی تک جیسٹیڈیز کہتی ہیں کی سٹی کی پاپولیشن پچاس لاکھ سے زیادہ ہو تبھی میٹرو سکسسفل ہوتی ہے دلی کی میٹرو اب جا کے تھوڑا سا پروفیٹ زون میں آنا شروع ہوئی ہے ابھی باقی جتنی میٹرو چل رہے ہیں سٹیز میں وہ سب لاؤس میں چل رہے ہیں تو میٹرو ایک بہت ہیوی انویسٹمنٹ ہے اور اس کے اندر ٹرافیک وولیوم تو سر ایک چھوٹے چھوٹے شبدوں میں آپ کیا صلاح دینا چاہیں گے سماج کی کیا ڈیوٹی ہے شاشن کیلئے کیا ہے سر سماج کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ماسٹر پلان میں ایسا نہ سوچیں کہ یہ کچھ بڑے بڑے لوگوں سے ریلیٹڈ چیز ہے یا ان کے فائدے کی چیز ہے یہ سب سے زیادہ آپ کے فائدے کی چیز ہے آپ کو سالوں سال پربھاوت کرے گی اور وپریت ہوا تو بہت زیادہ وپریت پربھاوت ڈالے گی اس کے لیے آواز اٹھائیں جہاں جس جگہ آپ بات رکھ سکتے ہیں بلکل کھل کے رکھیں اور نشپکشتہ سے رکھیں سجا گرہیں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں دیکھیں ویکاس یو جنا بہت ہی جیسا کہ بابا سام نے کہا کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کو اس کا مہت سمجھنا چاہیے اور اپنی جب ماسٹران کی بات ہوتی ہے تو اپنی اقتیقت سمجھنا سے اوپر اٹھ کر ہمیں شہر کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ شہر کا ویکاس جب ہو رہا ہے تو اس کو کس طرح سے نیمیت اور وہ ہوگا روٹس بنیں گی جازہ روٹس کی بنیں گی اس پر دھیان دینا چاہیے یہاں جب بھی آتے ہیں یہاں نیو جن بہتر ہی دکھتا ہے اس کے لئے آپ کو بدای اور آپ کی پوری ٹیم کو تو آج کے کارکرم میں پس اٹھ نہیں اگلی بار سے رہا جار ہوں گے کسی نیش اکتیت کے ساتھ مجھے دیجئے جازت نمشکا مجھے دیجئے دیجئے مجھے دیجئے